دیکھئے بات یہ کہ سارے کے سارے ہیں جو ریپورٹ بھی یہ ایلیوڈ کرتی ہے صاف نہیں کہتی حقیقت یہ کہ ایک ہے ڈی فیکٹو پوزیشن ایک ہے قانونی پوزیشن کالی طور پر تو ڈی جی آئے سائی جو ہیں وہ وزیراعظم کے ماتحہت ہیں اور ریپورٹ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ آرمی چیف کو ریپورٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی بردی پہنی ہے انہوں نے بھی بردی پہنی ہے اب میاں صاحب کا جیسے صوفی صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کی نون کی حکومت کی یہی کوشش ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ سیویلین جو ہیں وہ سیورٹی پولیسی کو اپنے ہاتھ میں لیں اور افواج پاکستان کے پاس جو پچھتے تیس چاریس سال سے وہ ان کے پاس ایک طرح سے بند ہے وہ وہاں سے اس کو سیز کریں اب یہ سیویل ملٹری جو تعلقات پاکستان کے یہ اس کی ریکمینڈیشن نہیں آیا ہے جی اس کا آیا ہے اور یہ سارا اسی کا شاخصانہ ہے کہ وزیعظم گلانی جو ہیں جو وہاں پہ سیویل ایگنسٹریشن اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے اور جو آپریشن اور نیشنل سیکیورٹی کا وہ سب کچھ فوج اور آئی ایس آئی چلا رہی ہے اب سوالی اس دوئی کو بھی ختم کرنا ہے پاکستان میں کیونکہ یہ اس طرح معاملات نہیں چلیں گے یہ سب اداروں کو مل جن کر کام کرنا پڑے گا تو معاملات کو مل کے چلانا ہوگا جن سے باقی سوال